اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیں لنا الحمدللہ فرمائیں آپ کی بار بار مجھے کال آ رہی تھی تو میں اس وقت ریکارڈنگ میں تھا لیکن میں نے بند کر دی ریکارڈنگ آپ کا حکم سار آنکھوں پہ آپ فرمائیں کیا پوچھنا کہتے ہیں میں نے پوچھنا کہا میں نے جو شیئر میں آنے والا شیئر میں آنے والا شیئر میں آیا تنلوں جو ہیں وہ سردیوں میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا پلاسٹک ٹرنل وہ ہی بلا وہ بنایا ہے اچھا تو سمجھ آنے والا تو آج وہاں موسم کیسا ہے آپ کے ناغ پور میں میں انڈیا میں تیس بتیس تک تو وہ یہ نارمل تیس بتیس ہے باہر کا تو یہ تو پھر اوپن بھی لگ سکتی ہے کیونکہ جو ٹرنل کا اندر ہوتا ہے وہ چودہ سے لے کے انتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ہاں تو یہ تو ہاں جی چالیس چالیس بہت زیادہ ہو جائے گا تو ٹرنل میں تو اور زیادہ یہ گریڈ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے گریڈ ہوتا کی بات کر رہے ہیں نہیں وہ تو پلاسٹک کا تو تب ڈالیں گے جب آپ کو سردیوں میں ونٹر میں جب ہم نے ٹیمپریچر اس کا چودہ سے لے کے انتیس ڈگری سینٹی گریڈ رکھنا ہوتا ہے جو کہ موضوع ترین سمجھا جاتا ہے یہ سبزیات کے لیے سبزیوں کے لیے تو وہ تو اس وقت ڈالا جاتا ہے یہ اب تو آپ گرین ڈالیں گے سبز والا ہاں سبز ڈالیں گے گرین یہ تو گرین ہاؤس بنے گا اب اب سمجھیں ہم آج 20 فروری ہے آگے مارچ ابھی اتنا اچھا موسم ہے تو آگے زیادہ اس کو گرمی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ گرین ہاؤس گرین ہاؤس بنائیں گرین بنائیں اوپر لگائیں نہیں نہیں وہ آئے گا وہ تو ہوتا ہے آپ نے لگانی ہے کیپسکم یہ مرچ جو ہوتی ہے اس کو سویٹ پیپر بھی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں شملہ مرچ کہتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے شملہ مرچ یا سویٹ پیپر اے جس کلر کی وہ آپ کو بیچ دے رہے ہیں کہ جی یہ یلوش ہے یہ ریڈش ہے گرین ہے وہ وہی یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ شیڈ اوپر کون سا ہے اس کا سایا کون سا ہے یا وہ تو جنیٹک کریکٹر ہوتا ہے یہ سارے کا سارا یہ جو جس ورائٹی کا ہوگا اسی طریقے سے اس کو لگے گی انشاءالت اللہ کیپسکم وہی لگے گی ٹھیک ہے بس آپ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ یہ ہے موسٹ ویلکم الحمدللہ آپ فکر نہ کریں موسٹ ویلکم الحمدلہ آپ ایک ویڈیو ایسا بناؤں جس میں اس کی پونچ انگر جاری جو ہوتا ہے جس میں اس کی پونچ انگر جاری کے اوہ جانگی ہے موسٹ ویلکم الحمدلہ کیا کرنا ہے چلے میں وہ ٹرنل فارمنگ کی تو بنائی ہوگی میں نے ٹرنل فارمنگ جو ہوتی ہے سردیوں میں ہم بے موسمی سبزیاں جو لیتے ہیں یہ یہ تو ابھی آپ کا اس کا موسم ہے گرمیوں کی یہ گرمیوں کی سبزیاں ہیں گرمیوں کی یہ تو عام موسم میں لگے گی نا یہ ہو گئی کھیرا ہو گیا گیا قدو ہو گیا ٹماٹر ہو گیا خربوزہ ہو گیا تربوز ہو گیا سبز مرچ ہو گئی شملہ مرچ یہ ہو گئی چپن قدو ہو گئی علوہ قدو گھیا توری یہ ساری چیزیں گرمیوں کی ہیں یہ تو عام اب ٹیمپریچر میں لگے گی جب ہم نے آف سیزن آف سیزن لینی ہوتی ہیں یعنی گرمیوں والی سبزیاں وہ ہم وہاں اگاتے ہیں پلاسٹک ٹرنل میں تاکہ اس کی ٹیمپریچر اندر زیادہ ہو سردیوں میں گرمیوں والا موسم مل جائے لیکن ابھی تو آپ آرام سے لگائیں نا بسم اللہ کر کے اچھا نہیں آئے گا آئے گا کلر آئے گا کیوں نہیں آئے گا وہ کلر آتا ہے وہ بریڈ سے ورائیٹی سے کونسی ورائیٹی ہے ورائیٹی کا کریکٹر ہوتا ہے وہ تو جنیٹک کریکٹر ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے بسم اللہ اور چلے میں بنا دوں میں میری جان میں بنا دوں پڑھتا ہوں گا فکری نہ کریں ٹھیک ہے دعاوں میں دعاوں میں یہ پڑھتا ہوں میں میں آپ کو زمین کا پڑھ دیا تھا چھے بائیں پچاسی ہے وہ ہے وہ بھلے جتنا بھی سائز ہے میں آپ کو ایک جنرل سی ہاں کیونکہ پی ایچ بڑی ضروری ہوتی ہے اچھا تو وہ تو ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا ہے سیون سے کم ہے یہ سیون ہے یہ تو آئی ڈیل ہے بہت اچھا ہے پی ایچ زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں چھے بائیں بچاسی ہے ہاں میں آپ کو اس کا پورا ریبول ڈکلوز جو جو ریبول آپ نے سین کر دیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے پانی کی اسی ہے اسی پانی کا جو کنڈکٹیوٹی ہے وہ بھی اسی اس کو کہتے ہیں اور زمین کی پی ایچ پی ایچ بھی دیکھتے ہیں اس کا خیال بڑا ضروری ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے پانی میٹھا ہے پانی میٹھا ہے انشاءاللہ بہتر ہے اللہ فضل کرے گا تو اس میں ڈریپ ایریگیشن کر رہے ہیں یا دوسرا کر رہے ہیں نہیں ڈریپ ہی اچھا تو آپ اچھے یہ موضوع ترین ذریعہ ہے ڈریپ ایریگیشن بہترین ایک تو پانی کی بچت بھی ہوتی ہے اور پودے کو ملتا بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ یہ آپ نے گرمیوں میں آپ نے ہر ہفتے یا چار دن پانی کو پانی ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کو سلام اسلام علیہ وسلم یہ تھا ناگپر سے ہمارے قریشی صاحب کا انڈیا سے یہ گرین آؤس کے بارے میں یہ کیپسی کم لگانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں مشابرت کر رہے تھے تو اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ سبا کے اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ہم ناشکرے اور نافرمان ہی کو سزا دیتے ہیں صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ موسیقی